بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اس پر میں آپ دوستوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر سے باگ کر جانے والی شادی کی شریح حیثیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکھا کرے اس کا نکھا باطل ہے چار کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے موجود ہیں ترمیزی ابن ماجہ نسائی امسند احمد میں اپنے ان دوستوں سے اگزارش کروں گا جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اپنے والدین کو رازی کریں اور ان کی رضا مندی سے شادی کریں اللہ تعالیٰ پھر آپ کی زندگیوں میں برکتیں بھی ڈالے گا اور والدین سے ہاتھ جوڑ کے اگزارش کرتا ہوں کہ جہاں پر آپ کے بچے شادی کرنا چاہتے ہیں وہیں ان کی کرائیں اپنی انا کا مسئلہ مت بنایا کریں زندگی انہوں نے اگزارنی ہے اور یہ زندگی کا فیصلہ ہے کہ آپ اپنا ہمسفر چنیں اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے دونوں طرف سے غلطی ہوتی ہے جب ایسے کام ہوتے ہیں کہ لڑکی لڑکا گھر سے باگ کر شادی کرتے ہیں دونوں کے والدین نہیں مان رہے ہوتے لیکن جب ان کی عزت چلی جاتی ہے تب یاد آتی ہے کہ اگر ہم مان جاتے تو میں والدین سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں اور اگر وہ نہیں سمجھتے تو ان کی رضا مندی سے اچھے طریقے سے شادی کر دیا کریں اور اللہ پر بروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی میں عزت دے گا کہ آپ نے اسلام کے کہنے پر اپنے بچوں کی پسند کی شادی کی ہے اور بچوں سے گزارش کروں گا کہ اگر کبھی آپ کے دل میں ایسا برا ارادہ آئے کہ گھر سے باگ کر شادی کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث یاد کر لینا اس کو اپنے ذہن میں لے آنا اور پھر رک جانا کہ میرے نبی نے مجھے اس کام سے روکا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بھی راستے بنائے گا ان والدین کی عزت اعترام کیا کریں جنہوں نے آپ کو پال پوس کے اتنا بڑا کیا ہے تھوڑی سے گنجائش ان کے لئے نکالا کریں کہ ان کی بات سن لیا کریں شاید وہ آپ کے لئے بہتر ہی سوچ رہے ہو جہاں تک شادی کا مسئلہ ہے ماں باپ اور بچے مل کر کوئی فیصلہ کیا کریں اور والدین بھی بہت زیادہ اس میں سختی نہ کیا کریں سختی سے ہی تمام معاملات بگڑتے ہیں میں بچوں اور والدین دونوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ دونوں اسلام کے مطابق چلیں والدین یہ سوچیں کہ ہم نے اسلام کے مطابق اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے ان کی پسند اور نبسند جب اسلام کہہ رہا ہے کہ دیکھ لیں تو میں نے دیکھنا ہے اور بچے یہ سوچ لیں کہ اسلام نے ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنایا ہے فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں روپ دیا ہے باگ کی شادی کرنے سے جب آپ دونوں اسلام کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ ایسے مسائل پیدا نہیں ہوں گے میں اپنے دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ یہ احادیث آپ نے اگور سے پڑھنی ہے اور اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے اور اس کو بار بار دورائیا کریں جب آپ اس کو بار بار اپنے ذہن میں دورائیں گے تو پھر آپ اس گناہ سے بچ جائیں گے اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ